کہتے ہیں کہ دنیا میں من سب سے زیادہ شکتشالی چیز ہوتی ہے اگر کسی چیز کو تم پورے من سے چاہ لو تو تم اسے حاصل کر سکتے ہو یہ میں نہیں کہتا یہ سب ہی مہاپورشوں کا کہنا ہے لیکن اگر یہ ست ہے یہ سچ ہے تو جو ہم اپنے من سے چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی کوئی بھی انسان اپنے من میں دکھ تو نہیں چاہے گا لیکن وہ رہتا تو دکھی ہے ہر انسان اپنے من سے تو کامیاب ہونا چاہتا ہے خوب پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا بھلا ایسا دنیا میں کون انسان ہوگا جو اپنے من میں یہ چاہے گا کہ میں ناکامیاب رہوں یا میں پیسہ نہ کماؤں سوچنے کی بات ہے تو اس میں دو چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں یا تو وہ مہاپورش غلط تھے جنہوں نے یہ بات بولی کہ من سے چاہی ہوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یا پھر ہم غلط ہیں آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اس میں آپ کو ایک ایسا منتر ملے گا اسے سمجھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا منتر پتا چلے گا جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے من سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے من میں کسی بھی بات کا بیج کیسے بویا جاتا ہے یہ اس کہانی سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آکرشن کا نیم لو فٹریکشن کیسے کام کرتا ہے کہانی چھوٹی چی ہے لیکن بہت ہی گہری ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی میں کھو جائیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیئے یہ کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک آدمی کے جیون میں صرف دکھی دکھ تھے وہ جو بھی کام کرتا اس بیچارے کا وہ کام پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں آتا تو گھر میں کلیش بنا رہتا کسی سے کوئی مدد مانگتا تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ایسا لگتا تھا کہ چاروں اور سے دکھوں کا پہاڑ اسی پر ٹوٹ پڑا ہے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں ان دکھوں سے پہاڑ کیسے پاؤں وہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ اپنے دکھوں سے چھٹکارہ کیسے پانا ہے اسی کارن سے وہ رات میں سو بھی نہیں پاتا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے کالے گھیرے بن گئے تھے جو اس بات کا پرتیت تھے کہ وہ آدمی کتنا دکھی ہے اور کتنا چنتی تھے کبھی کبھی تو اس کے من میں آتمہتیا کرنے کے بھی خیال آتے تھے لیکن اپنے پریوار کے چنتہ کر کے وہ یہ قدم نہیں اٹھا پاتا تھا وہ اتنا دکھی ہو گیا کہ اس نے نرنے کیا کہ وہ ان دکھوں سے چھٹکارہ پا کے رہے گا اس کے لئے چاہے اسے کتنی بھی میند کرنے پڑے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے انگاروں پہ چلنا پڑے لیکن ان دکھوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے رہے گا ایسے ہی ایک دن اس نے اپنے مطر سے پوچھا کہ میں اپنے جیون کو کیسے صداروں اس کے مطر نے اسے بتایا کہ تم کسی بابا کے پاس جاؤ باباوں کے پاس ایسا منطر ہوتا ہے جس سے سارے دکھ مٹ جاتے ہیں جیون خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور دھن سمپدہ بھی حاصل ہو جاتی ہے تم کسی ایسے بابا کو ڈونڈ لو بس تمہارا کام بن جائے گا اس آدمی کے مند میں یہ بات پوری طرح سے پکی بیٹھ گئی کہ کوئی بابا ہی میرا دکھ دور کر سکتا ہے اور اسی لیے اسے کسی بھی بابا کے بارے میں پتا چلتا تو وہ اس بابا کے پاس پہنچ جاتا وہ اس بابا کو اپنی سمسیہ بتاتا اور اس سے اس کا سمادھان پوچھتا اور کہتا کہ بابا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے ان سمسیہوں سے مجھے چھٹکارہ دلا دیجئے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا لیکن میرے جیون کو صدھار دیجئے بابا اسے کچھ ٹونے ٹوٹ کے بتا دیتے تھے کرنے کے لیے اور بدلے میں دان دکھشنہ لے لیتے تھے کہ یہ ٹونہ ٹوٹ کا کرنے کے بعد تمہارے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گی بس اس ٹوٹ کے کو پوری ویدھی کے ساتھ کرنا وہ آدمی گھر لوٹ کر پوری ویدھی کے ساتھ ٹونے ٹوٹ کے کرنے لگا لیکن بہت ٹونے ٹوٹ کے کرنے کے بعد بھی اس کے جیون میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا اس کے بپریت اس کا جیون اور زیادہ دکھی ہو گیا جو بھی بابا اسے ٹوٹ کا دیتا تھا وہ بدلے میں اس سے دان دکھشنہ لیتا تھا جس سے اس کا دھن بھی دیرے دیرے ختم ہو رہا تھا اس سے اس کے جیون میں دکھ اور زیادہ بڑھ گئے تب اسے لگا کہ باباوں کے پاس جانے سے تو میرے جیون میں دکھ کم ہونی کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے باباوں کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں پھر ایک دن ایک آدمی نے اسے بتایا کہ تم اپنے گھر میں کسی پنڈیت کو بلا کر ہون کروالو ہون ہوگا گھر شد ہو جائے گا کوئی بھی بری اورجہ ہوگی گھر میں تو وہ گھر سے باہر چلی جائے گی کسی پنڈیت کو بلا کر پورے ویدھی ویدانوں سے منتروں چارن کراؤ اور ہون کراؤ جس سے گھر میں سکھ شانتی آئے اس آدمی کے من میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے ایک پنڈیت کو اپنے گھر پر بلا کر ہون کروا دیا ہون اچھی طرح سے سمپن ہوا بدلے میں پنڈیت نے بھی اچھی دان دکشنا لی اور اس کے بعد وہ وہاں سے بیدہ ہو گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو محسوس ہوا کہ اس کے جیون میں اب بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اب وہ آدمی پوری طرح سے دکھی ہو گیا اور زیادہ پریشان ہو گیا اب تو اسے لگنے لگا تھا کہ میرے جیون میں سے دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے اور یہی سوچ سوچ کر اس آدمی کا برا حال ہو گیا تھا پھر ایک دن اسے اپنے مطر سے کیسے بابا کے بارے میں پتا چلا جو سمادھان بتانے کے لیے کوئی دان دکشنا نہیں لیتا تھا اس آدمی کو لگا کہ یہ بابا دوسرے باباؤں کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دان دکشنا تو لیتا ہی نہیں اور اگر دان دکشنا نہیں لیتا تو یہ سچ میں کوئی صد بابا ہوگا اور یہی سوچ کر وہ اس بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے جب وہ آدمی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ بابا دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھ کر وہ آدمی وہیں پر چپچاپ بیٹھ کر دھیان سے باہر آنے کا ان کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد بابا نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک دکھی اور پریشان یوک کو بیٹھے دیکھا وہ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ آدمی اپنے جیون سے کتنا پریشان ہے اسے سمبودھت کرتے ہوئے بابا نے پوچھا کہ بچہ کیا چاہتے ہو بابا کے پاس کیا لینے آئے ہو اس آدمی نے کہا کہ بابا میں اپنے جیون سے بہت پریشان ہوں میں نے ان دکھوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے راستے اپنائے ہر وہ ترکیب کر کے دیکھے جو کسی بابا نے مجھے بتائی ہر وہ کام کیا جو کسی بھی انسان نے مجھ سے کرنے کو کہا لیکن میرے جیون میں دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی بابا اس کے وپریت میرے جیون میں دکھوں میں بڑوتری ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں کبھی کبھی تو میں آتمتیا کرنے کی سوچتا ہوں لیکن اپنے پریوار کی سوچ کر میں یہ قدم نہیں اٹھا پاتا میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے بابا اور میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کرپیا کر کے مجھے کوئی ایسا مارک بتائیں جس سے مجھے اپنے دکھوں سے چھٹکارہ مل جائے میں اپنے دکھوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں آپ مجھے کوئی بھی راستہ بتائیں چاہے وہ راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو میں اس کو پار کر کے رہوں گا بابا نے محسوس کیا کہ آدمی تو سچ میں بہت پریشان ہے بابا نے اس کی بات سن کر کہا کہ بچہ دکھوں کو دور کرنے کے لیے منتر ایسے ہی نہیں ملتے منتر پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تم کچھ کر سکتے ہو یہ سن کر پہلے تو اس آدمی نے سوچا کہ یہ بابا بھی مجھ سے دان دکھشنا ہی مانگیں گے لیکن اور کوئی راستہ نہ پا کر اس آدمی نے کہا کہ بابا آپ کو جتنی بھی دان دکھشنا چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کا منتر سچا ہونا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے اس کا پھل مجھے ملنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو جو بھی دان دکھشنا لینا چاہتے ہو وہ دے دوں گا بابا نے کہا کہ دان دکھشنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے مجھے وہ نہیں چاہیے اس پر وہ آدمی سوچ ویچار کر کے بولا تو بابا میں انگاروں پہ بھی چلنے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے بس آگیا دیجئے بابا نے کہا کہ انگاروں پہ چلنے والی چھوٹی چیز میں تم سے نہیں کرانے والا میں جو تم سے کرانے والا ہوں وہ بہت کٹھن منتر ہے اسے پورا کر پاؤگے بابا نے کہا کہ بابا آپ مجھے بتائیے تو صحیح مجھے کرنا کیا ہوگا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اس پر بابا نے اسے کہا کہ یہاں سے جب تم اپنے گھر جاؤ تو راستے میں اپنے من میں یہ دھوراتے جانا کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں بار بار اپنے من میں یہی دھورانا اور یاد رہے زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے یہ صرف من میں دھورانا ہے یہ سن کر وہ آدمی بولا بابا بس اتنی سی بات یہ تمہیں چھٹکی بجا کے کر لوں گا لیکن اس سے ہوگا کیا بابا بولے کس منتر کو کر کے دیکھو ویسے بھی تم نے اتنے باباؤں کے منتر کیے ہیں تو اس منتر کو بھی کر کے دیکھ لو اس آدمی نے سوچا کہ بابا کچھ داندکشنا تو لے نہیں رہے اور چھوٹا سا منتر ہے اسے تمہیں کر ہی لوں گا وہ بولا ٹھیک ہے بابا میں یہ منتر ضرور کروں گا وہ آدمی یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلنے لگا لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگا پیچھے سے بابا نے بولا کہ بچہ ایک بات یاد رکھنا جب تم یہ منتر اپنے من میں دھوراؤ تو تمہارے من میں بندر کے بیچار نہیں آنے چاہیے بندر کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے تو ہوئی یہ منتر شد ہوگا وہ آدمی بولا مجھے تو آج تک بندر کا کوئی بیچار نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا آپ چنتہ مت کریے بابا میں بس من میں یہی دھوراؤں گا کہ میں سکھی ہوں اس کے علاوہ بندر کا کوئی بیچار میرے من میں نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل دیا وہ اپنے من میں میں سکھی ہوں یہ دھوراؤں ہوا تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کے من میں اچانک بندر کا خیال آ گیا بندر کا خیال ایک بار آیا اور چلا بھی گیا لیکن اس آدمی نے سوچا کہ آج تک تو مجھے بندر کا کوئی بیچار نہیں آیا یہ آج بندر کا ویچار کیوں آ گیا اور ایسے کر کے اس نے اس بندر کی ویچار کو پکڑ لیا وہ یہ بھول گیا کہ مجھے کیا منتر دھوڑا نہ ہے اور وہ بندر کے بارے میں سوچنے لگا جب تھوڑی دیر بعد اسے پھر سے ہوش آیا تو وہ پھر سے اپنا وہی منتر دھوڑا نے لگا جو بابا نے اسے بتایا تھا میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں لیکن اچانک سے اسے سامنے ایک بندر دکھائی دیا اور یہ دیکھ کر اس کے من میں پھر سے بندر کا ویچار اٹھ گیا اور وہ اپنے اندر سے اس ویچار کو باہر پھینکنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میرے اندر کسی بھی طرح بندر کا ویچار نہ آئے لیکن اسے تو سامنے بندر ہی دکھائی دے گیا ایسے ہی جدو جہد کرتے کرتے وہ گھر پہ پہنچا اور گھر پہ پہنچنے کے بعد اپنی پتنی کو کہا کہ ہے بندریہ مجھے کھانے میں بندر پروش دو اور جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا بول دیا تو وہ اپنے بال نوچنے لگا وہ دیواروں میں سر مارنے لگا کہ آج تک مجھے بندر کا کوئی ویچار نہیں آیا اور آج مجھے یہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں یہ کیسی مایا ہے یہی سوچ سوچ کر وہ آدمی رات بھر سو نہیں پایا رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور صبح اٹھ کر سیدھے اسی بابا کے پاس پہنچ گیا اور اس کے چرنوں میں گر کر کہا بابا پتہ نہیں کیا چمتکار ہو رہا ہے آج تک مجھے بندر کا کوئی ویچار نہیں آیا لیکن کل سے جب سے آپ نے مجھ سے کہا کہ بندر کا ویچار نہیں آنا چاہیے تب سے مجھے ہر جگہ بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں اس آدمی نے کہا کہ بابا مجھے تو آپ کے پیچھے پیڑ پر بیٹھا ہوا بندر بھی کیلے کھاتا ہوا دکھائے دے رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے بابا یہ سن کر بابا ہنسنے لگے بچہ من کا جال ایک ایسا جال ہے جسے سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ہے بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے جب تم میرے پاس آئے تھے تو انہی پیڑوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے لیکن تب تمہارے دھیان میں یہ بندر نہیں تھا تب تمہارے دھیان میں صرف اپنے دکھ تھے اس کے بعد بابا نے اسے بتایا کہ بچہ ہم جس چیز سے بھی دور بھاگنا چاہتے ہیں وہی چیز ہمارے من میں بہت گہرے میں پروشت ہو جاتی ہے وہ ہمارے انتر من میں سما جاتی ہے اصل میں ہم جس چیز سے بھی چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اس سے چھٹکارہ اسی لیے پانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت گہرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہم جتنا ہی اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں وہ اتنی ہی گہری ہمارے من میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور آخرکار وہ ہمارے انتر من میں چھا جاتی ہے اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں سکھی ہونا کہ میں سکھی ہوں سکھی ہوں ہمارے خوٹ بھی یہی بولتے رہتے ہیں لیکن ہمارے من میں دکھ سمایہ ہوتے ہیں ہمارے بیچاروں میں ہمارے من میں ہمیں دکھ ہی دکھ دکھائی دیتے ہیں اسی لیے اپنی زبان سے بار بار یہ بولنے سے کہ میں سکھی ہوں میں سکھی ہوں ہم سکھی نہیں ہوں گے جب تک یہ منطر ہمارے انترمن میں پروشت نہیں ہوگا اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ بابا لیکن یہ منطر ہمارے انترمن میں پروشت کیسے ہوگا یہ سن کر بابا نے کہا کہ بچہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو جب تک تم اپنے دکھوں کو دور کرنے کے سوچتے رہوگے تب تک وہ دکھ تم سے چپ کے رہیں گے تب تک وہ دکھ تمہارے انترمن پر اپنا راج جمائے بیٹھے رہیں گے اور جس دن تم ان دکھوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دوگے ان دکھوں سے چھٹکارہ ہی نہیں پانا چاہوگے اسی دن سے تمہاری زندگی سے دکھ گائب ہو جائیں گے کیونکہ کسی بھی چیز سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور ہم جتنا ہی اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اتنی ہی گہری ہمارے من میں پروشت ہوتی چلی جاتی ہے ہم ادھکتر سمیت دکھوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے جیون میں دکھ ہے اور ہمیں اس سے چھٹکارہ پانا ہے اسی وجہ سے بار بار سوچنے سے وہ دکھ ہمارے انترمن میں پروشت ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اسی لیے اگر تم دکھوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو دکھوں سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو تمہیں دکھوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اکثر آدمی دھمر پان چھوڑنا چاہتا ہے شراب چھوڑنا چاہتا ہے صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا لیکن شام کو جب لوڑتا ہے تو نشے میں چور ہو کر لوڑتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ پورا کر ہی نہیں پا رہے ہیں اصل میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جب بھی ہم اس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس کی importance یعنی کی وشیشتہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہمارا من اس چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا شراب یا دنگرپان چھوڑنے کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا ہمارا من اتنا ہی اس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگے گا ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں ہے بلکہ بینا سوچے گزر جانا ہے اور اگر اس منطر کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے جیون میں جو بھی پانا چاہتے ہیں اسے اپنے انترمن میں ڈال سکتے ہیں اور ایک بار وہ لکشے ہمارے انترمن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر سفلتا پانے میں کوئی سمجھے نہیں آتی کوئی دکت نہیں آتی تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اور اچھے لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں